جی اجازت ہے جی عوضی اللہ میں نے شیطوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا بہت بہت شکریہ ایک کھیل جو ہے وہ واپس شروع کر دیا گیا ہے ہمارے ملک کے اندر ہمارا ملک اس وجہ سے بولتا ہوں کہ یہ ملک اب ہمارا ہی ہے یہ ملک اب پی ڈی ایم والوں کا ملک نہیں ہے کیونکہ جو ملک دشمن جماعت ہو جو لوگ ملک کے ساتھ دشمنی کے حد تک اب ہتر آئیں اور ایسے فیصلے لیں ایسی سوچیں رکھیں ایسا کام کریں کہ ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف جائے تو ایسے لوگوں کو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ملک ان کا ملک تو اب صرف پاکستانیوں کا ہے کیونکہ ان کا تو پاکستان سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ان کی جائدادیں بھی پاکستان سے باہر ہیں ان کی کاروبار بھی باہر ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ فیصلے بھی ایسے ہی لیں گے جو ملک سے باہر ہماری دشمن جماعتیں ہیں جو دشمن ممالک ہیں ان کے حق میں فیصلے لیں گے سو آج پاکستان تحریک انصاف نے سین اسیملی کے اندر ایک قراردہ جمع کرائی ہے جس قراردات کے اندر ہم نے موسن نکوی کی ایز وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان کی تائیناتی کو مسترد کیا ہم نے اور ہم ان کی تائیناتی کی مضمت بھی کرتے ہیں سخت الفاظ کے اندر پاکستان تحریک انصاف سین اسیملی کے ایم پی ایز جو ہیں سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کی مضمت کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے ان سوچوں کی مضمت کرتے ہیں سکندر سلطان راجہ کی مضمت کرتے ہیں جو کہ خاص کردار اپنا عدا کر رہے ہیں پاکستان کو پاکستان کی سیاسی نظام کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے اندر اور جس طریقے سے عمران خان صاحب ہمیشہ یہ بات کہتے تھے کہ جب تک یہ موجودہ الیکشن کمیشن درائے گا پاکستان میں سلامتی نہیں آ سکتی پاکستان میں الیکشن جو ہے فری ان فیر نہیں ہو سکتے ہیں پاکستان میں الیکشن کے دوران لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو کبھی نہیں مل سکتی سو اب پاکستان کے دو ہی سیاسی جماعتیں ہیں ایک پاکستان تحریک انصاف ہے اور اس کے علاوہ دوسری ساری پاکستان تحریک انصاف مخالف سیاسی جماعتیں ہیں محسن نکوی جو کہ آصف علی زرداری کے بڑے قریبی دوست ہیں اور آصف علی زرداری ان کو کہتے ہیں کہ میرا بچہ ہے یہ تو اگر اپنے بچوں کو ہی کیر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر لے کر آنا تھا تو پھر ایسے کیر ٹیکر سیٹ اپ کا فائدہ کیا اس سے تو بہتر یہ ہوتا کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ خود جو ہیں پنجاب کے وزیرالہ بند کر سامنے آ جاتے ہیں یہی کر لیتا تو وہی بہتر ہوتا محسن نکوی نے اپنا کردار ادا کیا ریجیم چینج کے دوران محسن نکوی نے اپنے ٹی وی چینل کو استعمال کیا پاکستان تحریک انصاف کی خلاف مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیراعظم ہوتے تھے اور جب قوم سے خطاب کرتے تھے تو پاکستان کے اندر تمام ٹی وی چینل سوائے محسن نکوی کی ٹی وی چینل جو ہیں جن کو یہ اون کرتے ہیں وہ عمران خان کی قوم سے خطاب کی جو تقریر ہوتی تھی وہ بھی نہیں دکھاتے تھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شخص کے دل کے اندر اس شخص کے دماغ کے اندر اس شخص کی سوچوں کے اندر اتنی نفرت پائی جاتی ہے عمران خان کے لیے پاکستان کے لیے تو ایسا شخص جو ہے وہ کیسے نیوٹرل ثابت ہو سکتا ہے یہ تو آسے والی زرداری کا فرنٹ مین ہے یہ تو آسے والی زرداری کا سپوکس پرسن ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سپوکس پرسن ہے سو ایسے شخص کو آپ کبھی نیوٹرل نہیں کہہ سکتے نیوٹرل وہ آدمی ہوتا ہے کہ جس کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہ ہو اور جب وہ موجودہ سیٹ اپ کے اندر آئے ایس کے ٹیکر چیف منسٹر تو وہ اپنا کردار ایسا ادا کرے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ دے سکے پاکستان تحریک انصاف نے جو نام اپنے دیے وہ وہ نام تھے جو نام وہ افراد جوتے ہیں وہ نواز شریف کی کیبنٹ کے اندر تھے ہم نے ایسا شخص نہیں دیا جس کا تعلق ہماری سیاسی جماعت سے ہو جس کی کوئی رشتداری ہمارے ساتھ ہو یا وہ ہمارا بچہ ہو ایسے شخص کو جمع داری دی گئی جو کہ دوسری مخالف پارٹی کے کیبنٹ کا میمبر بھی رہ چکا ہے لہٰذا یہ اپوائنمنٹ جو محسن نقوی کی ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف سندھ شپٹر بھی اس کو مسترد کرتا ہے تحریک انصاف کے چھبیس ایمپی ایز نے اس تحریک انصاف نے اس اپوائنمنٹ کو جو ہے اس کو ریجیکٹ کرتی ہے اور گزارش کرتی ہے چیف جسیس تو پاکستان سے کہ چیف جسیس صاحب اس وقت پورا پاکستان آپ کی طرح نظریں لگائیں بیٹھاوائے اس وقت پاکستان کی کرونوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف نظریں لگائیں بیٹھے ہوئے کہ آپ ہمیں انصاف کا فرام کریں گے کب آپ اس بات کی فکر کریں گے کہ پاکستان جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے آپ کی طرف ہماری نظریں ہیں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ فیصلے جو ہیں ٹھیک فیصلے نہیں ہو رہے ہیں ان فیصلوں سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے پاکستان کے سیاسی نظام کو جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کی پوری کوشش ہے کہ آنے والے جو پنجاب کے الیکشنز ہیں ان کو ایسا کرائے جائے ہوں تو وہ پورے منیجڈ الیکشنز ہوتے ہیں آصف علی زرداری نے ایک میسج دیا ہے پورے پاکستان کو کہ جس طریقے سے انہوں نے کراچی کے اندر الیکشن کرائے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جس کے سب سے زیادہ کراچی کے در ایم ای نیز ایم پی ایز ان کو انہوں نے تیسرے نمبر پر لاکے کھڑا کر دیا ہے یہ الیکشن جو تھے وہ پریزائیڈنگ آفیسرز کے الیکشنز تھے جس کے اندر پوری سکرپٹ لکھی گئی تھی کہ پیپلز پارٹی خود کتنی سیٹیں لے گی جماعت اسلامی کو کتنی سیٹیں دیں گی اور تحریک انصاف کو کتنی دیں گی وہ جماعت والے خود پریشان ہے یہ ہمیں کیا ہوگی ہم نے ایسا کیا کھرا کہ ہم دوسرے نمبر پر آ گئے اور پیپلز پارٹی کے جو اپنے کارپناہ نے وہ خود پریشان ہے کہ پیپلز پارٹی نے کراچی میں کون جیسی دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں کہ آج پیپلز پارٹی جو کراچی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہو گئی میں نے آپ سے کہا نا کہ پیپلز پارٹی کا کراچی میں الیکشن جیت کے پہلے نمبر پر آنا ایسا ہے کہ جیسے طالبان جو ہیں وہ نیو یورک کے اندر میئر کے الیکشن جیت گئے ہیں اس کی مثال میں اس سے بہتر میرے خیال سے میں بالکل نہیں دے سکتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی بتانا چاہوں گا اور اس بات کو ہم بار بار کہتے رہیں گے ہر فورم پہ اس کو ریمائن کراتے رہیں گے کہ ایک شخص جس نے پلی بارگن لی بھی ہے ایک شخص جس نے والنٹریلی ریٹرن کیا ہوئے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص پلی بارگن لیتا ہے اور وہ اپنا جو ہے اپنے اس بات کو قبول کر لیتا ہے کہ ہاں میں کسی غلط کام میں انوالو ہوں یا میں کرپشن کے اندر انوالو ہوں یا میں ٹیکس پیرز کا پیسہ لوٹ مار کرنے میں انوالو ہوں تو وہ پلی بارگن لے لیتا ہے پلی بارگن جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک سرٹن پسنٹیج دے کہ وہ پیسے جو ہے واپس کر لیتا ہے سو کیس نمبر سپریم کورٹ کا آہ سیونٹین آہ دو ہزار سولہ سیونٹین ابلیگ ٹو تھاؤزن سکسین یہ کیس نمبر ہے جو کہ محسن نکوی کے خلاف تھا اور انہوں نے اس کے اندر پلی بارگن لی تھی میں چیف جسیس آب پاکستان کو گزارش کرتا ہوں ہاں جوڑ گئی چیف جسیس آب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ تو آپ کی توہین ہو رہی ہے چیف جسیس آب آپ کی بھی توہین آپ کی عدالتوں کی بھی توہین آپ کے فیصلوں کی بھی توہین آپ کے نظام کی بھی توہین ملک آئین کی بھی توہین تو یہ توہین کرنے والے کو چیف جسیس آب آپ تھوڑا ٹھیک تو کریں ذرا اس نظام سے تو پوچھیں کہ ان کی جرک کیسے ہو رہی ہے کہ یہ آپ کی توہین کر رہے ہیں یہ عدالتوں کی توہین کر رہے ہیں ان کی جرت کیسے ہوئی ہے یہ چیف جسس آپ آپ کو چیلنج کر رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن آپ کو چیلنج کر رہا ہے سکندر سلطان راجہ آپ کو چیف جسس آپ چیلنج کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کے اندر کتنی احمد اور کتنی جرت آپ کے اندر ہے کہ آپ اس کو بلا سکیں یہ عوام کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ یہ عدالتوں کو اپنی جوتی کی نوک کیوں پر رکھتے ہیں ویرائز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں ہمارے چیف جسس ہمارے سر کے تاج ہیں اور ہم آپ کے پر بڑا یقین و بڑا بھروسہ کرتے ہیں کہ جو آپ کی توہین کر رہا ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ہمارا عدالتی نظام ہمارا آئین جو ہے اس کو سیدھے رستے بھی بھی چلائے گا اور اس کو سبق بھی سکھائے گا کیونکہ آپ نے ہمیں بتایا چیز جیسے صاحب آپ نے چیز جیسے صاحب آپ نے ہمیں بتایا کہ جو شخص جو ہے وہ پلی باغن لے گا نہ وہ صوبائی یا وفاقی نظام کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی پوزیشن نہیں رکھ سکتا تو یہ شخص جو ہے وہ کیسے پنجاب کا وزیر اعلی بن کر آ گیا لہٰذا چیز جیسے صاحب میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ چاہیں تو میں حاضر بھی ہو جاؤں گا آپ کی عدالت کے اندر کہ اس کا آپ نوٹس لیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ملک کے اندر جتنا بھی جتنے بھی غیر قانونی فیصلے لیے جا رہے ہیں جتنے بھی غیر قانونی اقدام اٹھائے جا رہے ہیں جس سے آپ کے ملک اور میرے ملک پاکستان کو کروڑوں کی لوگوں کی تعداد میں جن کا ملک پاکستان ہے کیونکہ ان کا تو ملک ہے ہی نہیں ان کا ملک ہوتا تو معیشت کو تباہ نہیں کرتے ہی ہیں ان کا ملک ہوتا تو آج آپ کے ایکسپورٹس اچھے ہوتے ہیں ان کا ملک اگر ہوتا تو آج ڈالر نیچے ہوتا ہے ان کا ملک ہوتا تو آج پورے ملک کی بجلی بند نہیں ہوتی ان کا ملک ہوتا تو یہ ملک دشمن ممالک سے کے سامنے اپنے سجدے ہی نہیں دے رہے ہوتے یہ ملک دشمن سیاسی جماعت ہے ان کے فیصلے ملک دشمنی کی طرف ہیں آپ اس کا نوٹس لیں اور پاکستانیوں کو ہم سیاسی جماعتوں کو انصاف دی جائیں ہم تو واپس آ رہے ہیں تو یہ کس طرح کا رویہ کے علاوہ کے پی میں کشمیر میں گلگت بلتستان میں بھی آپ کی حکومت ہے سید اسیبلی میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تینوں جگہ سے کب اس کی بے دے رہے ہیں حمید صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ عمران خان کو اپنی کشتی ڈوپتی وے نظر نہیں آ رہی ہے عمران خان کو پاکستان ڈوپتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر عمران خان اپنے فیصلوں کے اندر کچھ تبدیلی کر رہے ہیں تو ڈوپتے وے پاکستان کو بچانے کے لئے کر رہے ہیں ہمیں اگر اپنی کشتی کی فکر ہوتی تو ہم پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب نہیں چھوڑتے ہمیں اس کشتی کی فکر ہوتی تو آج کے پی صوبہ ہمارے پاس ہوتا تو اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ عمران خان کو صرف پاکستان کی فکر ہے عمران خان اپنی ذات کے لئے سیاست نہیں کرتا ہے عمران خان پاکستانیوں کے لئے اور پاکستان کے لئے سیاست کر رہا ہے پاکستان کو بچانے کے لئے سیاست کر رہا ہے عمران خان اس وقت پاکستان کے لئے واحد لیڈر ہے جو کہ کروڑوں پاکستانیوں کی ایک آخری آس ہے ایک آخری آس ایک آخری خواہش ہے جس کے ذریعے عوام کو نظر آتا ہے کہ یہ شخص پاکستان کو بچا سکتا ہے آج اس امید پہ پاکستان ظاہر ہے کہ پوری قوم زندہ ہے اور آج یہ ثابت ہو گیا ہے آج جو موجودہ حالات ہیں جس موجودہ حالات میں پاکستان گزر رہا ہے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان ہی ہے جو پاکستان کو بچا سکتا ہے آخر میں آپ نے کہاں کہ جو باقی اسیمبلیز ہیں سندھ اسیمبلیز سمیت کے جہاں پہ ہمارے ایم پی ایز ہیں جس دن بھی عمران خان صاحب کو حکم آئے گا اسی دن سندھ اسیمبلیز سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے چھبیس کے چھبیس ایم پی ایز جو ہیں وہ استیفہ دے دیں گے اور میں نے تو مشورہ بھی دیا ہے خان صاحب کو کہ جو استیفہ ہم نے آپ کو جمع کرائیں آپ ضرور اس کا استعمال کریں اور یہ اچھا ٹائم ہے اس وقت میرے خاص سے سندھ اسیمبلی سے بھی ہمیں استیفہ دے دیں چاہیے کیونکہ ویسے بھی اس دو نمبر سندھ اسیمبلی کے اندر کچھ رکھا نہیں ہے جہاں پہ ایسی دو نمبر سیاسی جماعت بیٹھی بھی ہے جو کہ سندھ کے لوگوں کے لئے کچھ نہیں کر رہی ہے یہ صرف اور صرف جو فیصلے کر رہے ہیں جو کام یہ آپ اسیمبلی میں بیٹھ کر کر رہے ہیں وہ اپنی ذاتی مفاد کے لئے کر رہے ہیں میں چیف جیسی صاحب کو یہ بھی یاد دلان چاہتا ہوں کہ آپ کے احکامات ہیں کہ آرٹیکل ون فورٹی اے کے تحت لوگل بوڈی ایک کے اندر امینڈمنٹس کی جائیں وہ ابھی تک جو ہیں سپیکر سندھ اسیمبلی آگا سیراج دورانی صاحب جو ہیں وہ ابھی تک کرا نہیں سکے میرے خیال سے ایک قیامت کی نشانی ہوگی کہ پاکستان کی آخری امید جو ہے وہ آسیر والی ذردار یہ ایک یہ قیامت کی نشانی ہو سکتی ہے کسی کی خواہش ہی نہیں ہوگی کوئی پاکستانی اس وقت آپ یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا ہے اچھا مزار اچھا مزار آپ نے کہا ہے کہ جماعت اس وقت کو دوسری نمبر کی جماعت ظاہر کیا گیا یا بنایا گیا اور ایسے ہوتا ہے جیسے امریکہ میں تالیمان کا بیئر ہے تو تالیمان کے ساتھ بھی کیا ہے کیسے مذاکرات چاہ رہی ہے کس طرح یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم اور جماعت اس وقت میں مل کر کراچی کا بیئر بنا سکتے ہیں میرے خواہ سے آپ نے بات سنی نہیں میری میں آپ سے پھر سے عرض کر دیتا ہوں کہ کراچی کی تینوں سیاسی جماعتیں پریشان ہیں کہ ریزلٹ آیا کیا ہے میں نے آپ سے کہا کہ پی بٹس پارٹی خود جو ہے ان کے ورکرز پریشان ہے کہ ہم نے ایسی کونچی دودھ کی نہرے بہا دی کراچی شہر میں کیونکہ شہر کراچی میں عوام کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے سڑکوں پر صفائی سترائی کا نظام نہیں ہے بچوں کے پاس سکول میں تعلیم نہیں ہے ہیلتھ کا نظام موجود نہیں ہے ٹوٹی پوٹی سڑکے ہیں ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے تو دودھ کی کونچی نہریں ایسی بہری ہیں کراچی شہر کے اندر کہ لوگ کراچی کے جو ہیں وہ پیبلز پارٹی کو ووٹ دیں گے دوسری بات میں نے آپ سے کہی جو میں واپس دھرا دیتا ہوں کہ پیبلز پارٹی کا کراچی میں سب سے زیادہ سیٹیں لینا ایسا ہے کہ جیسے نیو یورک کے اندر طالبان جو ہیں وہ میئر کے الیکشن جیت گئے ہیں میں نے آپ سے کہا کہ جماعت اسلام یہ خود پریشان ہے کہ ان کو اتنی سیٹیں کیسے مل گئی ہیں سو یہ پورا ایک سکرپٹ تھی اور کاغذ پہ لکھا وہاں پورا سلسلہ تھا جو کہ پہلی ڈیسائیڈ تھا کہ کس پارٹی کو کتنی سیٹیں دینی ہیں اس وجہ سے اس الیکشنز کو مسترد کرتے ہیں اور اسی وجہ پہ اسی بنیاد کے اوپر ہم نے اپنی افاجہ پاکستان سے گزارش کی تھی کہ آپ کے اوپر بھروسہ ہے ہمیں آپ نے جس طرح دوہزار اٹھارہ کے اندر فری این فیر الیکشنز کرایا تھے اسی طریقے سے ان لوکل باڈی الیکشنز میں بھی آرمی اور رینجرز کو کھڑا کیا جائے جو کہ جی ایچ کیو نے ہماری اس ڈیمانڈ کو مسترد کر دیا تھا کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید فری این فیر الیکشنز ہو جائیں گے تو اب ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کراچی کے شہر کے اندر کیا تماشا لگا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چھبیس ایمپی ایس کے جو اسطیفے ہیں وہ تیار پڑے ہوئے ہیں عمران خان کی صرف ایک فون کال کا مجھے انتظار ہے ایک میسیج کا انتظار ہے جس دن بھی ان کا میسیج آئے گا اسے دن یہ چھبیس کے چھبیس ایمپی ایس جو ہیں وہ سپیکر سے ان اسیمبلی کے دفتر جائیں گے اور کھڑے ہوگے ان کے ہاتھ میں جو جو خواہشات ہوں گی ان کی خواہشات کے حساب سے اپنی اسطیفے جو جمع کرا دیں گے شکریہ